پشتے تین چار دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید ارلی سائنس باطمنگ آؤٹ کے کیمیکل سٹاکس میں دکھائی دے رہے ہیں سپیشالٹی کیمیکل جو ہائی مارجن بزنسز ہیں وہاں سے لیڈ لیڈرز جو ہے اچھی چال دکھا رہے ہیں تین چار دن سے اور یہ چار پانچ سال سے حصہ چلائی نہیں ہے کیونکہ انونٹری بڑھ گئی تھی پرائیسنگ دباؤ میں تھے وگر وگر ریزنز کی وجہ سے لیکن اب جو ارلی سائنس آ رہے ہیں آپ نے ان پر نظر ڈالی ہے کیا آپ وہاں پہ ہائی مارجن والی سیکٹر لیڈرز کو دیکھنا شروع کریں گے سو کلیرلی بزنسز کے سپیشالٹی کیمیکلز میں کچھ بزنسز ہیں ورلڈ کلاس انڈیا سو ان میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ they are going to be the winners in the next 5 to 10 years سو اگر آپ broader factors of production دیکھیں cost capital combination capacity وہ ان کے favor میں ہیں تو خالی یہی بچتا ہے کہ ان کو کس valuation پر ہم کو اپنا interest دکھانا ہے سو کچھ نام ان میں سے because جیسا آپ نے کہا ہے پچھلا دو تین سال سے because volume نہیں تھا اور earning growth trajectory نہیں تھی یا پھر valuation بہت ہائی تھے time correction plus price correction ہو چکا ہے تو کچھ interesting نام بھر کے آئے valuation میں interest ہے اور میں کہوں گا specialty chemicals کوئی بھی long term investor ignore نہیں کر پائیں گے at a price and a right valuation clearly وہ portfolios میں feature کرے گا اور to some degree some weight feature کر بھی رہا ہے لیکن پہ کی تھی طا sect اور کچھے والدخوش مزج، Kill ہروش Savage